یہ آفشور آئل ریک، سولہ فلورز انچی اور دو فوٹبال فیلڈز جتنی چوڑی ہے اور اس کا وزن ہیرتنگیز طور پر ایک ائرکارفٹ کریئر سے بھی زیادہ ہے اس آئل پلیٹفرم کو اپوپیٹکس کہا جاتا ہے جو فی الوقت نورت امریکہ میں لویزیانا کے ساحل سے 130 کلومیٹر دور گلف آف میکسکو میں موجود ہے لیکن اس کی منزل کا آغاز آج سے چند سال پہلے ہزاروں میل دور ساؤتھ کوریا سے ہوا تھا جہاں ہزاروں ورکرز اور انجینئرز اس آئل پلیٹفرم کو بنانے میں مصروف تھے پورے سات سالوں کی محنت کے بعد جب اپوپیٹکس کو تیار کر لیا گیا تھا تو انجینئرز کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو وہ اپنے کریر میں پہلی بار کر رہے تھے مسئلہ یہ تھا کہ اس جائنٹ سٹرکچر کو ساؤتھ کوریا سے گلف آف میکسکو کے لیے روانہ کرنا تھا اور اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مرین ٹرانسپورٹ ویسل منگوایا گیا اپوپیٹکس آئل پلیٹفرم کو اٹھا کر اس ویسل پر رکھنا ایک ایسا ٹیسک تھا جس میں کم از کم سات دن لگنے تھے لیکن اچانک ان کو خبر ملی کہ پیسیفک اوشن میں ایک دوفان پیدا ہوا ہے اور اس دوفان نے سپر ٹائفون کی شکل اختیار کر لی ہے اس لیول کا ٹائفون بیس سالوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے تین سو پندرہ کلومیٹر فی گنٹے کی رفتار سے گھومتا ہوا یہ ٹائفون اگلے سات دنوں کے بعد کسی بھی وقت ساؤتھ کوریا کے ساحل پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سپر ٹائفون جب بھی کہیں حملہ کرتا ہے تو نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتا ورکرز انجینئرز اور ٹرانسپورٹ ایکسپورٹس کے لیے اب چیلنج یہ تھا کہ ان کو سات دنوں کا کام صرف تین دنوں میں کرنا تھا یعنی اگر تین دنوں کے اندر اندر اپیمیٹکس آئل پلیٹفارم کو شپ یارڈ سے اٹھا کر اس مرین ویسل پر لوٹ کر کے روانہ نہ کیا گیا تو سالوں کی محنت ایک ہی پل میں زائع بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے نیچے سے لے کر اوپر تک ساری منیجمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا ناظرین یہ آئل پلیٹفارم شیل آئل کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بھی غلطے کی جگہ نہیں تھی سپر ٹائفون کو اوائیڈ کرنے کے لیے اور اپیمیٹکس کو وقت سے پہلے روانہ کرنے کے لیے بچا کچھا کام پورا کرنا بہت ضروری تھا جس کے لیے ورکرز کی ایک ایکسٹرا آرمی بلوائی گئی ورکرز نے دن رات ایک کر دیا اور جلد از جلد اپیمیٹکس کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف مینجمنٹ میٹیورالوجیکل ایڈمنیسٹریشن سے مل کر سپر ٹائفون کی موومنٹ پر نظر رکھے ہوئی تھی ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنی ڈائریکشن بدل لے لیکن ان کی امیدوں پر تو جیسے پانی ہی گزر گیا جب ان کو یہ معلوم پڑھا کہ ٹائفون تو پیسیفک اوشن سے سیدھا ساؤتھ کوریا کے جانب بڑھتا جا رہا ہے ورکرز کی آرمی نے جی جان لگا کر صرف تین دنوں کے اندر اندر اپمیٹکس کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا اور اب باری تھی اس جائنٹ سٹرکچر کو اٹھا کر فلوٹنگ ڈاگ پر رکھنے کی اس پورے سٹرکچر کا وزن حیرت انگیز طور پر اکتالیس ہزار ٹنز بتایا جا رہا تھا اتنا زیادہ سٹیل تو برجل خلیفہ کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں ہوا تھا جتنا اس آئل پلیٹفورم پر لگایا گیا تھا بڑے بڑے ہائیڈرالک جیکس کی مدد سے ایک ایک انچ کر کے اس کو دھکھیلا گیا اور فلوٹنگ ڈرائی ڈاگ پر رکھ دیا گیا ٹک پورٹس کی مدد سے فلوٹنگ ڈاگ کو کھیچ کر شپ یارڈ سے دور لے جایا گیا جہاں سے اس کو اس مرین ویسل میں لوٹ کیا جانا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی مرین ٹرانسپورٹ ویسل ہے جو اٹھانوے ہزار ٹنز کا وزن آسانی سے کیری کر سکتی ہے اور اسی پر اپیمیٹکس کو دنیا کے دوسرے کونے گلف آف میکسکو تک جانا تھا اگلی صبح اپیمیٹکس کو فلوٹنگ ڈاگ سے اتار لیا گیا اب یہ آئل پلیٹفارم پہلی بار پانی پر فلوٹ کرنے لگا ٹک بوٹس کی مدد سے پلیٹفارم کو مزید ڈیپ وارٹر تک کھیچا گیا جہاں یہ مرین ویسل پہلے سے انتظار کر رہی تھی اور دوسری طرف سپر ٹائفون تیزی سے ساؤتھ کوریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور منیجمنٹ کے سر پر ایک دلوار سی لٹک رہی تھی اب سپر ٹائفون صرف 48 گھنٹے دور تھا اور جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے سمندر میں اس کی نشانیاں بھی اُبرنے لگی تھی سمندر میں ہواوں اور لہروں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا جو اپیمیٹکس کے لیے ایک خطرے کی نشانی تھی اگلا لمحہ بہت زیادہ نازک تھا آئل پلیٹفارم کو ویسل پر لوٹ کرنا بہت ایک کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ویسل اپنے اندر موجود وارٹر ٹائنکس میں پانی انٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر ٹک پوٹس آئل پلیٹفارم کو کیچ کر ویسل کے اوپر لے کر جاتی ہیں اور پھر آخری میں ویسل پانی کو واپس باہر نکالتی ہے جس کی وجہ سے ویسل اوپر کے جانب اٹھ جاتی ہے لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا آپ نے اس انیمیشن میں دیکھا اس کام کے لیے سمندر کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر لہروں میں یہ کام کیا گیا تو اپیمیٹکس صحیح الائیمنٹ میں ویسل کے اوپر لوٹ نہیں ہو پائے گا اور یہ چیز ویسل اور اپیمیٹکس دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی لہروں اور تیز ہواوں کی وجہ سے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا دوسری جانب وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور سارے ٹیم کا سٹریس لیول کافی زیادہ ہو چکا تھا خوشکسمتی سے مٹیورالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیم کو اگلے صبح صرف دو گھنٹے کا وقت دیا گیا جس میں چینسز تھے کہ سمندر پرسکون رہے گا ان دو گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چینس نہیں مل پائے گا سپر ٹائفون اب صرف چھتیز گھنٹے دور تھا صبح صویرے جیسے بتایا گیا تھا سمندر پوری طرح سے پرسکون تھا پہلی فرصت میں آئل پلیٹفارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کر لائے گیا اور ویسل نے اس کو پانی سے نکال کر اپنے اوپر لوٹ کر لیا سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے اپمیٹکس آخر کار ساؤتھ کوریا کو الویدہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا شیل نے اپنے آئل پلیٹفارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے اور کوئی چیلنج نہیں آنے والا کئی مہینوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکسس میں آئل پلیٹفارم کو دوبارہ انلوٹ کیا گیا کیونکہ چار موڈیولز ایسے تھے جن کو یہاں پر مینفیکچر کیا جا رہا تھا موڈیولز کو ایک ایک کر کے پلیٹفارم پر فٹ کیا گیا اور ایک بار پھر سے اس کو ایک سو تیس کلومیٹر دور اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا جہاں اس کو اگلے چالیس سالوں تک رہنا تھا پورے سات سالوں کی محنت کے بعد آخر کار اب وہ گھڑی آ چکی تھی جب اپیمیٹکس کو تیس ہزار فیٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیک کرنا تھا جس جگہ اپیمیٹکس پانی میں فلوٹ کر رہا ہے یہاں سمندر کا باٹم سات ہزار چار سو فیٹ گہرا ہے یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں لگ بھگ تین برجل خلیفہ فٹ آ سکتے ہیں لیکن جس آئل ویل سے اپیمیٹکس کو کنیک کرنا تھا وہ حیران کن طور پر اس گہرائی سے بھی مزید بائیس ہزار چھے سو فیٹ نیچے تھی سمندر کی اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کسی انسان کا جانا اور پھر وہاں کوئی میشن انجام دینا ایمپوسیبل ہوتا ہے لہٰذا سمندر کے باٹم پر آئل ویل کی اپننگ کے ساتھ اپیمیٹکس کو کنیک کرنے کے لیے ریموٹلی اپریٹڈ انڈر وارٹر ویہکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا انسٹالیشن کرو جو کہ ایک الگ پلیٹفارم سے انڈر وارٹر پائپ لائنز کو انسٹال کر رہا تھا انہوں نے آر او وی کو کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا یہ ایک بہت ہی کامپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے جس میں پائپ لائنز کو ٹھیک آئل ویل کی اپننگ کے اوپر جا کر لینڈ کرانا ہوتا ہے ساتھ ہزار چار سو فیٹ نیچے یہ کام اتنی ایکیوریسی سے انجام دینے کا کنٹرول اوپر بیٹھے آر او وی آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو کسی ویڈیو گیم کی طرح یہ مشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے خوش قسمتی سے یہ کام پہلی باری میں ہی کر لیا گیا اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹفارم سے اپیمیٹکس تک ٹرانسفر کرنے کی اس پروسس کو رائزر ٹرانسفر کہا جاتا ہے جس میں چار الگ الگ ویسلز ایک ساتھ کام کرتی ہیں پہلے اپیمیٹکس میں سے ایک چین نکالے گئی پھر آر او وی نے یہ چین لے کر دوسری شپ تک پہنچائی اس شپ سے یہ چین دوسرے پلیٹفارم نے کھیچ لی اور پھر آخر میں اپیمیٹکس سے اس چین کو کھیچ کر پائپ کو اپنی طرف کر لیا گیا اس کے بعد شروع کیا گیا ڈریلنگ کا کام سی بیٹ سے بھی ہزاروں فیٹ نیچے لگ بک بائیس ہزار چھے سو فیٹ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈریل کرنا تھا کئی مہینوں کی ڈریلنگ کے بعد آخر کار پائپ آئل ویل تک پہنچ چکا تھا اور اب باری تھی آئل کو پمپ کرنے کی اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی تھی اور ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا دیس ہزار فیٹ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے والی تھی ورکرز انجینئرز اور منیجمنٹ کی سات سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی آئل کا فلو اور اس کی کوالٹی بالکل پرفیکٹ تھی آج اپیمیٹکس ہر روز ایک لاکھ پچھتر ہزار بیریلز یومیا پروڈیوس کرتا ہے جس سے اتنا فیول بنایا جاتا ہے جو چالیس لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں شیل کا ماننا ہے کہ اگلے چالیس سالوں تک یعنی دو ہزار ساٹھ تک اپیمیٹکس اسی طرح آئل پروڈیوس کرتا رہے گا امید ہے کفص میں کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار پھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اپنی دوسری شاندار ویڈیو میں